اور تشریف رکھیں یہ ایک اعلان سمات فرمائیں سید شباز حسین شاہ صاحب ہیں تکیہ کے ان کی بیٹی کی کوئی طبیعت حراب ہے وہ میربانی فرمائیں ان سے رابطہ کریں ملکے باوازِ بلان سالواز نعرہِ تکبیر نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری مصافر بے وطن بی بی بھیرہ دی آس بھن بیٹھی مصافر بے وطن بی بی کروڑ 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 جنہ نصیب ہوئے میں گناہ گار دے والے ساہ پڑھ دیا پاک علی دی پاک دی دا غرب دا ایک لکھا ویڑیو پڑھ دیا مصافر بے وطن بی بی بھیرہ دی آس بھن بیٹھی سجن سارے گئے مارے رضای اللہ دی من بیٹھی ہائے مصافر بے وطن بی بی زیادہ نہیں علامہ صاحب دی عیش خانی دکھاتر صرف سادہ توں دعا گھنڑ دکھاتر مومنین تھوں آکھے موں کار مدینے دوں میری فریاد سننانا نوازا کسگیوں پیاسا نوازی پارسن بیٹھی نوازا کسگیوں پیاسا نوازی پارسن بیٹھی ہائے مصافر بے وطن بی بی دو بند سر دعا گھنڑ دکھاتے آرد پیہ کہنا گللہ ہم شیر مصافر کون آنو محمد شاد دے دو بند گللہ ہم شیر مصافر کون راج رنہ سلطان یا رب دا سیدہ دے تیکو آہ دا ہم بھائیوال نا بڑھو دیمنا پوسی یا حصہ آدھ دا سیدہ دے موج مقتل دے چاہ گھنی آیا اتے زخمی لاشا سابدہ ہنپا برکا جلنال مدے تیدا چھوٹا پتر نہیں لبدہ اللہ تواری باد آخری بھائیوال سینہ دیئے جتنا لازہ مرے پتران دے لاشا چاہ گھنے تے لیسے وہ لازہ بھیند سامنے بھائیوال آخری بھائیوال اگلہ شاہ جائنے جائنے تھاک پیہو سے اے پتر مرے نہ چاہتوں جت جھاڑ پہن آپے سام ویسن نہ اے تکلیف اٹھا دوں آج آخری دیئے تیری زندگی دا میں نے کیتے وقت بچاتوں ایک لازہ بھائیوال میری چادر تے میں کو راج کے مون دکھلا یہ قبل اس کے کہ میں کبلہ صاحب کو ممبر دوں یہ اعلان سمانے کے ایک پرس ملا ہے انصر بھائی کو لیڈیز پرس ہے اس میں ایڈی کارڈ بھی ہے اگر جس مصدور کا ہے وہ آکے انصر بھائی سے رابطہ کر کے وہ کارڈ لے سکتے ہیں یہ بارہ محرم الحرام مجلس اعضاء بامکام کورٹلا کاسمحان میں مجلس اعضاء ہوگی جس میں علامہ کرامت عباس حیدری صاحب علامہ عرفان شاہ صاحب آپ قرآن اور ان کے علاوہ کافی علماء زاکرین خطاب فرمائیں گے علامہ کرامت عباس حیدری صاحب ایک سے دو بجے پڑھیں گے نعرہ تکبیر اس طرح نہیں کرمی بے شک بہت زیادہ ہے مگر بلائیت علی علیہ السلام کی تھندت گرمی کو ہتم کر دیتی ہے باوازے بلند جواب دے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت کل ایمان نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت 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 یزیدیت یزیدیت آل محمد دشمنت لانت بار محمد و آل محمد صلوات انتہائی واجب الہترام خجد الاسلام سرکار علامہ اسگر جزانی صاحب قبلہ کعباب و ذکر محمد و اہل بیعت محمد بیان فرمائیں گے ان کی آمد پہ ملکے باوازے بلند صلوات اعوذ باللہ من السیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لے اہلہی والسلات اللہ اہلہ اما بعد فقد کالا رسول اللہ صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم وسلم منی وانا من الحسین مہزز بزرگان محترم دوستو دس محرم کا دن ہے اور آج کے دن آپ تمام ملت اسلامی کے افراد کو میں مختصر وقت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کربلا واقع کیوں ہوئی تھوڑا سا آپ کو میرے ساتھ چلنا ہے مولا حسین شہید ہو گئے سر اقدس کوفے پہنچ گئے ابن زیاد نے دو خط لکھے ہیں ایک شام کی طرف ایک مدینہ کی طرف جو مدینہ کی طرف خط لکھا گیا ہے وہ قاسد ہے عبد الملک بن حارس مدینہ مدینہ خط لکھے گیا حاکم مدینہ اس وقت عمر ابن سعید بن آس ہے شہادت حسین کا خط جب گورنر مدینہ کے پاس پہنچا اس نے اس قاسد کو کہا یہ خط تم خود جا کے مدینہ میں بیان کر دو شہادت حسین کی اطلاع جب مدینہ کی گلیوں میں پہنچی تو خاندان بن حاشم کے ہر گھر سے رونے کی آواز بلند ہوئی لوگ پیٹ رہے تھے رو رہے تھے ایسے عالم میں عمر ابن سعید حاکم مدینہ نے پیغمبر گرامی کے روزہ اقدس کی طرف بڑی گستاخی سے اشارہ کر کے کہا یا محمد حازا یوم بی یوم بدر آج ہم نے بدر کا بدلہ لے لیا ہے بڑے حوصلے سے میری بات آپ نے سننا ہے آج ہم نے بدر کا بدلہ لے لیا ہے زجر ابن کیس پہنچا ہے شام جب مولا حسین کا سر اقدس یزید کے سامنے آیا تو یزید نے ایک جملہ کہا لیتا اشیاخی بے بدرن شاہدو کاش آج میرے بدر والے ہوتے وہ دیکھ لیتے کہ میں نے ان کا بدلہ لے لیا ہے آپ کی پوری توجہ ہے مدس محرم کو بڑا گہرا تعلق ہے میں تھوڑا سا بدر آپ کی خدمت میں ارز کر تعلق بتانا چاہ رہا ہوں بدر کی جنگ آپ جانتے ہیں پیغمبر گرامی کے ساتھیوں کی حالت قسم پرسی کی حالت تین سو تیرہ بندے تھے دو گھوڑے تھے تین تلوارے تھے مدے مقابل ہزار کا لشکر تھا سارے کے سارے مسلح تھے سب کے سب کے پاس سواریاں تھیں ایسے عالم میں مکہ کے مشرق بڑے غرور میں تھے جنگ کا طریقہ اس وقت یہ ہوتا تھا پہلے بہادر نکلتے تھے ایک دو وہ آپس میں لڑتے تھے ایک ایک کر کے بعد میں فوجوں کی جنگ ہوتی تین تین مشرق نکلے ادھر سے انہوں نے کہا محمد بھیج اسے جو جنت میں جانا چاہتا ہے جب کہا بھیج اسے جو جنت میں جانا چاہتا ہے پیغمبر گرامی کے ساتھیوں کی دو قسمیں تھی ایک وہ تھے جو مہاجر تھے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے ایک تھے میزبان جن کو انسار کہا جاتا ہے جب یہ جملہ کہا نا انہوں نے تو انسار نے کہا یا رسول اللہ آپ بھی ہمارے مہمان ہیں آپ کے ساتھی بھی ہمارے مہمان ہیں جب تک ہم ہیں ہم لڑیں گے ادھر سے تین مشرق نکلے تھے ادھر سے تین انسار ان کے مقابلے پہ گئے وہ مشرق اتنے متقبر تھے اتنے مغرور تھے جب یہ انسار گئے تو دیکھ کہتے ہیں محمد تمہیں یہ پتہ نہیں ہم ہر بندے سے نہیں لڑتے ہم تو اس سے لڑتے ہیں جس کے حسب نصب کو جانتے ہم پتہ نہیں کن بندوں کو تم نے بھیج دیا ہم ان کے حسب نصب کو نہیں جانتے کوئی ایسے بھیج جن کے حسب نصب کو جانتے ہوں یہ جملہ کہنا تھا میرے پیارے نبی نے ایک مرتبہ اپنے پیارے انساریوں کو دیکھ کہا صاحبیوں کو واپس آ جاؤ تینوں واپس آ گئے جب واپس آ گئے میرے پیغمبر گرامی نے تین بندوں کا انتخاب کیا کون کون سے بندے تھے ایک حمزہ بن عبد المطلب بن حاشم بریتہ وجہ حب صاحبان کی اپلود فرمائیں گے میں نتیجے کے قریب پہنچ رہا ہوں حمزہ بن عبد المطلب بن حاشم دوسرے عبیدہ بن حارس بن عبد المطلب بن حاشم تیسرے بندے علی ابن عبید طالب بن عبد المطلب بن حاشم تینوں حاشمیوں کو میرے پیارے نبی نے بھیج کے کہا دیکھ لو اب تو یقیناً حسب نسب والے ہیں نا پریتہ وجہ ہے آپ صاحبان دیکھ لو کہا ہاں محمد ہم لڑیں گے ہم لڑیں گے اس لیے کہ ان کے حسب و نسب کو ہم جانتے ہیں میرے مسلمان بھائیو ادھر ادھر والوں کا بتاتے ہو ان مشرقوں کا کیوں نہیں بتاتے وہ کون تھے بتا نہیں آپ کی توجہ ہے یا نہیں وہ مشرق کون تھے جو بدر میں آئے جنہوں نے یہ کہا تو میں آپ کو بتاؤں ولید بن اطبا ولید بن اطبا بن ربیہ بن امیہ اطبا بن ربیہ بن امیہ شہبہ بن ربیہ بن امیہ یہ تینوں بنی امیہ کے تھے یہ تینوں بنی حاشم تھے آپ کی بریتہ وجہ ہے آپ گوھر فرما رہے ہیں مجھے نتیجہ نکال 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 کے آپ گفتگو اس کو سمیٹ نا ہے یہ تینوں بنی حاشم تھے یہ تینوں بنی امیہ تھے جنگ ہوئی علی نے اپنے مد مقابل کو مار دیا نہیں میں ذرا ارز کر لوں کہ وہ تینوں تھے کون ایک ان میں سے ولید ہے ایک ان میں سے اطبا ہے ایک ان میں سے شہبہ ہے اب یہ میں کہہ گیا آپ نے پتہ نہیں توجہ فرمائی ہے یا نہیں تھوڑی سی وضاحت کر لوں ولید کون ہے ہندہ کا بھائی اطبا کون ہے ہندہ کا باپ شہبہ کون ہے ہندہ کا چچا نہیں ابھی میرے خیال میں میری بات اب تک پہنچی نہیں ایک ہے ابو سفیان کا سالہ پتہ نہیں آپ کی توجہ ہے یا نہیں آپ گبرائیے گا نہیں میں مشرکوں کی بات کر رہا ہوں ایک ہے ابو سفیان کا سالہ دو ہیں سورے نہیں میں پھر توجہ چاہتا ہوں ایک ہے امیر شام کا ماما دو ہیں نانے جنگ شروع ہوئی علی نے اپنے مدے مقابل کو مار دیا حضرت حمزہ نے اپنے مدے مقابل کو مار دیا حضرت عبیدہ زخمی ہو گئے علی آگے بڑے عبیدہ کے مدے مقابل کو بھی واصل جہنم کیا مشرک تھا واصل جہنم ہو گیا جنگ دوبدو ہوئی تاریخ کے وہ جملے ہیں جو ردکاری نہیں سکتا ختم ہوئی جنگ مشرکوں کے ستر بندے مارے گئے ان میں سے پینتیس ساری فوج نے مارے پینتیس اکیلے علی نے مارے پتہ نہیں آپ کی توجہ ہے یا حیدری بدر میں پینتیس ساری فوج نے مارے پینتیس کل اکیلے علی نے مارے ان پینتیس میں حضرت ابو سفیان جو بعد میں حضرت بنے جو بعد میں حضرت بنے ان کا ایک بیٹا بھی مارا گیا آپ کو پتہ چلا نا بدر میں کون مارے گئے تھے نہیں آپ کی توجہ نہیں حاکم بن گیا شام کا امیر جب حاکم بن گیا خلیفہ راشد علی علی نے کہا تم گورنر نہیں ہو حق حقیقت تو یہ تھی کہ گورنری چھوڑ دینی چاہیے تھی نہیں چھوڑی مدے مقابل کھڑے ہو گئے جب کھڑے ہو گئے تو حضرت علی نے بڑا سمجھایا نحج البلاغہ میں موجود ہے حضرت علی نے بڑا سمجھایا شام کا امیر ایک مرتبہ خط لکھتا ہے علی کو نحج البلاغہ میں وہ خط موجود ہے علی سوچ کے میرے مدے مقابل آنا تمہیں پتا نہیں میں بہادر کتنا ہوں میرے پاس فوج کتنی ہے یہ جملہ کچھ اتنا علی کو نا پسند آیا کہ علی نے بھی جواب دیا اور وہ جواب بھی نحج البلاغہ میں ہے علی جواب میں کہتے ہیں تُو اب جنگ کی بات کرتا ہے تُو اب جنگ کی بات کرتا ہے انہ قاتل و جھدے کا و خالے کا و اکھی کا میں نے بدر میں تیرے مامے کو بھی مارا تھا ہارے ویلائیت ہارے ویلائیت ہارے ویلائیت ہارے آدھری میں نے بدر میں تیرے مامے کو بھی مارا تھا تیرے نانے بھی مارے تھے تیرا بھائی بھی مارا تھا اب یزید کیا کہتا ہے کاش بدر والے ہوتے پتہ نہیں آپ کی توجہ ہے یا نہیں یہی تو بات ہے جس کو میں عرض کرنا چاہتا ہوں یزید کون ہے مشرکوں کا حامی حسین کون ہے وارش مصطفی پری توجہ ہے آپ سے اہبان کی وہ ہے مشرکوں کا حامی یہ وارش مصطفی مسلمان انصاف سے سوچ کہ مشرکوں کے حامی کا حامی بننا ہے یا وارش مصطفی کا حامی بننا ہے بڑی توجہ ہے آپ چاہتا وارش مصطفی ہے حسین وارش مصطفی ہے حسین اور جب مشرکوں کے حامی نے کہا کہ میری بیعت کرو آپ کی توجہ جملہ عرش کرنا چاہ رہا جب کہا میری بیعت کرو حسین نے نہ کر نہیں بیعت کر میں تاریخ میں نہیں جاتا بڑے بڑوں نے یزید کی بیعت کر لی تھی بڑے بڑوں نے یزید کی بیعت کر لی تھی یزید حسین نہیں نہ کر رہے باقی تو سب نے کر لی ہے نا باقی تو سب نے کر لی ہے نا حسین نہیں کر رہے نا اتنے لوگوں نے جو کر لی ہے حسین نہ بھی کرے تو کیا فرق پڑتا ہے یزید دیکھ یہ سب کر لیں کچھ نہیں آپ کی توجہ ہی نہیں جو جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہتا ہے یزید یہ سب کر لیں کچھ نہیں اور جنہیں یزید کچھ نہیں سمجھتا پتہ نہیں آپ کی توجہ ہے یا نہیں ہا اداری اور جنہیں یزید کچھ نہیں سمجھتا ان کی حیثیت کیا یزید کہتا حسین بیت کرے حسین بیت کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یزید سمجھتا تھا کہ حسین کیا ہے حسین نہیں سمجھتے تھے سمجھتے 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 دو دو چیزوں میں سے ایک دینا ایک قیمتی ہو ایک کم قیمتی ہو اصول یہ ہے کہ جو کم قیمتی ہے وہ دی جاتی ہے قیمتی بچائی جاتی ہے سرداد نداد دستر دست یزید سر دے دیا ہاتھ نہیں دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین کے ہاتھ میں کوئی اتنی قیمتی چیز تھی جتنا سر قیمتی نہیں تھا اوری توجہ ہے آپ سہبان کی افلط فرمار جو جملہ عرش کرنا چاہتا سرداد سرداد نداد دست در دست یزید سر دے دیا ہاتھ نہیں دیا مولا حسین آپ ہاتھ کیوں نہیں دیتے کہا تمہیں نہیں پتا میرے ہاتھ میں حسن کی محنت ہے تمہیں نہیں پتا میرے ہاتھ میں خدیجت القبرہ کی محنت ہے میرے ہاتھ میں زہرہ کی محنت ہے میرے ہاتھ میں ابو طالب کی محنت ہے میرے ہاتھ میں مصطفیٰ کی محنت ہے میرے ہاتھ میں موسیٰ کی محنت ہے میرے ہاتھ میں ابراہیم کی محنت ہے میرے ہاتھ میں نو کی محنت ہے میرے ہاتھ میں آدم کی محنت ہے یہی وجہ ہے دس محرم کو جب ہم زیارت پڑھتے ہیں تو یہی تو کہتے ہیں السلام علیکہ یا وارث آدم اے آدم کے وارث تم پہ سلام ہو اے نو کے وارث تم پہ سلام ہو اے ابراہیم کے وارث تم پہ سلام ہو اے اسماعیل کے وارث تم پہ سلام ہو اے موسیٰ کے وارش تم پہ سلام ہو اے عیسیٰ کے وارش تم پہ سلام ہو اے مصطفیٰ کے وارش تم پہ سلام ہو اے خدیجت القبرہ کے وارش تم پہ سلام ہو اے ابو طالب کے وارش تم پہ سلام ہو اے زہرہ کے وارش تم پہ سلام ہو اے حسن کے وارش تم پہ سلام ہو تم نے ہاتھ بچا کے آدم سے لے کے خاتم اور خاتم سے لے کے حسن تک کی محنت کو بچایا بڑی آپ کی توجہ بڑی آپ کی مہروانی مصیبت یہ تھی آدم سے بھی چکر آیا تھا ستیزہ کر رہا ہے عزل سے تابد چراغ مصطفی سے شرار بولا اقبال کہتا ہے اتدا سے لے کے دو قوتیں چلی آ رہی ہیں ایک باطل کی ایک حق کی حق کو اس نے مصطفیٰ کہا ہے باطل کو شرار بولا بھی کہا ہے آپ کی توجہ ہے نا میں جملہ جو عرش کرنا چاہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں وہ صرف اتنا سا ہے جتنے ٹکراتے رہے آدم آدم رہا ابلیس ابلیس رہا نمرود نمرود رہا ابراہیم ابراہیم رہا موسیٰ موسیٰ رہا فرعون فرعون رہا مصطفیٰ کے دور میں بھی ٹکرائے ابو لہب بھی ٹکرائے ابو لہب جیسے بھی ٹکرائے مصطفیٰ سے ٹکراتے رہے مصطفیٰ مصطفیٰ رہے وہ وہ رہے کربلا میں ہوا یہ کہ جو شیطان کا نمائندہ تھا وہ حسین کو کہتا ہے کہ میری بیعت کر یعنی میں حسین ہوں اگر بیعت کر لیتے تو اس کا مطلب یہ کہ حسین اس کے تابع ہو جاتے خدا کی قسم دس محرم لالا موسیٰ کے چوک میں یہ جملہ ارز کرنا چاہ رہا ہوں مولا حسین نے سجدے کی ضرب سے مطالبہ بیعت کو اس طرح رد کیا کہ بعد میں کسی کی جرت نہیں ہوئی سجاد کو کہے کہ بیعت کرو آپ کی توجہ ہو گئی ہے میں زیادہ آپ کو زحمت دینا ہی نہیں چاہتا کربلا میں پیاس کا ذکر بہت آتا ہے لمبا نہیں میں پڑھنا چاہتا بہت ذکر ہے نا کربلا میں پیاس کا آج میں ایک چھوٹا سا خادم ہوں کافی جگہ پہ محرم پڑھتا رہا جب جاتا تھا نا تو ہر سرک پہ ساتھ محرم کے بعد لوگ سبیلے لگا کے کھڑے ہیں میں نے دیکھا ہم آ رہے تھے جلال پر جٹا سے ایک بندہ سامنے کھڑا ہو گیا پانی پی کے جانا ہے وہ شیعہ نہیں تھے وہ مسلمان تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ آج مسلمانوں کو احساس ہے اگر ہم کربلا میں ہوتے حسین آپ پیاسے نہ رہتے عجر و قمل اللہ اللہ آپ کو سوائے گم اہل بیت کے کوئی گم نہ دے پیاس کا ذکر کیا جائے تو جناب سقینہ کی پیاس کا ذکر کیا جاتا ہے جناب سقینہ بڑی پیاسی تھی کوئی شاکر میں جناب سقینہ بہت پیاسی تھی پیاس کا ذکر کیا جائے حضرت علی اکبر بڑے پیاسے تھے جب پلٹ کیا ہے نا خیمے میں جب دعاوں سے بلایا ہے آکے کہتے ہیں بابا پیاس نے مار ڈالا ہے تھوڑا سا پانی مل سکتا ہے مولا حسین دیکھے کہتے ہیں بیٹا علی اکبر اپنی زبان میرے موں میں دو ازہ دھرو جب علی اکبر میں اپنی زبان دی ہے نا مولا حسین کے موں میں جلدی سے کھینچ کے کہا یا بتا لسانو کائے بسو مل لسانی بابا آپ کی زبان تو مجھ سے بھی زیادہ خوش گئے بڑے پیاسے تھے حضرت علی اکبر بڑے پیاسے تھے حضرت علی اکبر ازہ دارو جملہ جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مولا حسین نے آپ کو یاد کیا ہے اور کہا ہے شیعو جب تھنڈا پانی پیو تو حسین کی پیاس کو یاد کرنا حسین کی پیاس کو یاد کرنا اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے حسین پیاسے تھے اتنا کوئی پیاسا نہیں تھا جتنے حسین کربلا میں پیاسے تھے اتنا کوئی پیاسا نہیں تھا اب پڑھتے ہیں علماء زاکرین کہ مولا حسین جب گھوڑے سے نیچے آئے ہیں ایک مرتبہ گھوڑا بیٹھا ہے آرام سے مولا حسین نیچے اترے ہیں نہیں ازہ دارو میں نے روایت میں پڑھا ہے میرے امبار میں امام کہتے ہیں میرا سلام ہو میرے اس دادے پہ جو باغتے گھوڑے سے گرا عجروں کا ملاللہ اللہ آپ کو سوائے گھو میں اہلِ بیعت کے کوئی گھوڑ نہ دے آج لفظ کہنے کی تضرورت ہی نہیں ہے نا میرا سلام ہو میرے اس دادے پہ جو بھاگتے گھوڑے سے گرا ازہ دارو صاحب قصہ کربلا کہتا ہے حسین جب زمین پہ آئے ہے نا ایک مرتبہ دائیں طرف بیٹھنا چاہتے تھے تیر اتنے زیادہ تھے دائیں طرف نہیں لیٹ سکے ازہ دارو بھائیں طرف لیٹنا چاہتے تھے ادھر بھی تیر تھے لیٹ نہیں سکے حسین نے کیا کیا ہے ایک مرتبہ کربلا کی خاک کو ہی کٹھا کیا ہے کٹھا کر کے اوپر کیا ہے سجدے کی جگہ بنائی ہے سارے سجدے میں رکھا ازہ دارو بس میں آخری رواحے پڑھنا چاہ رہا ہوں دو بندے ہیں ایک حلال ابن نافے ایک نافے بن حلال حلال ابن نافے مولا حسین کے لشکر میں ہے نافے بن حلال فوج یزید میں ہے کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا جب حسین گھوڑے سے گرے حسین کا پیاس کی وجہ سے مو کھلا ہوا تھا عجر و قمل اللہ آپ کو سوائے گا میں اہلِ بہت کے کوئی غم نہ گئے نافے بن حلال کہتا ہے حسین کا مو پیاس کی وجہ سے کھلا ہوا تھا اور آواز آ رہی تھی الاتش الاتش ہائے او پیاس ہائے او پیاس نافے بن حلال کہتا ہے میرے ذہن میں ترس آ گیا میں عمر بن سعد کے پاس گیا میں نے کہا عمر بن سعد فرزند زہرہ ہے زخمی اتنا ہو گیا ہے زندہ اس نے رہنا نہیں پیاس بڑی لگی ہے فرزند زہرہ ہے اگر اجازت دے تو میں پانی لے کے چلا جاؤں ازادارو ازادارو نافے بن حلال کہتا ہے عمر بن سعد خاموش رہا اس کی خاموشی کو اجازت سمجھ کے میں پانی کا ایک جام لے کے چلا ازادارو کہتا ہے میری قسمت میں آدھے راستے میں پہنچا میں نے کیا دیکھا کہ شمر بے غیرت حسین کا سر کلم کر کے حسین کا سر کلم کر کے صاحبِ صحابِ رحمت کہتا ہے حسین کے سر میں ہاتھ ڈال کے آ رہا تھا ازادارو کہتا ہے نافے جب میرے قریب پہنچانا میں نے دیکھا کعب رہا ہے کعب رہا ہے میں نے کہا بے غیرت جب سر کلم کر لیا ہے اب کعب کیوں رہا ہے کہا تجھے نہیں بتا جب میں سر کٹ رہا تھا نا تو پہلوں سے کسی بی بی کی آواز آ رہی تھی ہائے ہو میرا بیٹا حسین ہائے ہو میرے دل کے ٹکڑے میں نے توجہ سے سنا تو زہرہ کی آواز اللہ تمہیں حسین آجو یا حسین 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 اطلق کر رہے ہیں اطلعے اطلعے کہ لے نہیں